محترم جناب عابد ندین صاحب ہانگ کانگ السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے پانچ سوال ہمیں موصول ہوئے یہ کے بعد دیگرے جواب ہا دے آپ نے کہا کہ نبی اور رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے محترم دیکھئے محققین کے نزدیک نبی اور رسول کے جامع اور معنی تاریخ یہ ہے کہ نبی وہ بے نسل بشر ہے جس کی طرف وحی ربانی آتی وہ تبلیغ کا معمور ہو یا نہ ہو اچھا رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آئے اور وہ تبلیغ کا بھی معمور ہو یعنی اس پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ یہ کام کرے اور اس کو جو ہم نے تاریخ بیان کی ہے جلالین شریف کے حاشی میں ہے اور ہم نے جو ہے وہ نزد القاری صحیح بخاری سے یہ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی فرما ایک لاکھ چوبیس ہزار عرض کیا کہ ان میں رسول کتنے ہیں ارشاد فرمایا تین سو دس سے کچھ زائد ایک روایت میں تین سو پندرہ اور دوسری روایت میں تین سو تیرہ یعنی کم وہ بیش یہ ایک تعداد جو ہمیں نزد القاری جو صحیح بخاری کے شرح اس میں ملی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی پھر آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جی ہاں قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِ مِرْجَا لِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ تو دیکھئے فرمایا گیا حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اسی طرح حضور نے بھی ارشاد فرمایا اَنَا خَاتَمُ النَّبِئِينَ لَا نَبِيَ عَبَادِي میں نبوت کا خاتم ہوں یعنی کیا مطلب میں ایسا نبوت کا خاتم ہوں کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ نے پوچھا کیا اس سے مراد آخری پیغمبر آخری رسول آخری نبی ہیں جی ہاں حضور علیہ السلام میں یہ سارے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ موجود ہیں اس لئے وہی آخری پیغمبر آخری رسول اور آخری نبی ہیں ایک سوال آپ کا اور رہ گئے آپ نے یہ بھی پوچھا اپنے سوال میں کہ پیغمبر میں کیا فرق اصلاح میں لفظ پیغمبر فارسی ہے اس لئے نبی کو فارسی میں پیغمبر کہا جاتا تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے وہ کیا وجوہات ہیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا محترم عابد نظیم صاحب آپ کو یہ ست غلط فہمی ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے یہ بالکل وہ جھوٹ ہے اگر کسی نے آپ سے کہا وہ حضور علیہ السلام کو ہرگز آخری نبی جو ہیں وہ نہیں مانتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس مانا کر آخری نبی ہیں کہ تشریعی لے گی وہ نبی نہیں آئے گا اور میں تو ان کے فیض سے نبی بنا جب وہ خود نبی بننے کا دعویٰ کرے تو وہ آخری نبی کیسے مانتا اور یہ غلام احمد قادیانی کے اپنی کتابوں جگہ جگہ یہ معاملات اس کے جو ہیں وہ ملتے اور اس کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں قادیانی اگر یہ کہیں موضوع کا آخری نبی مانتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں چوتھی بات آپ نے کیا کسی اور اسلامی ملک نے بھی قادیانیوں کو کاخر قرار دیا جی نہیں پاکستان میں سن انیس سو چہتر سات ستمبر کو قومی اسمبلی کی ایک گویا کمیٹی نے اور پھر اس کے بعد پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور وہ آج تک ہماری یہاں اقلیت ہی میں شمار کیے جاتے ہیں اور آئین میں بھی تبدیلی لاکر قادیانی گروہ اور لاہوری گروہ یہ دونوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خلق قرار دیا گیا پاکستانیوں نے پوچھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے بعد کیا انہیں اہل کتاب کا حجت سا ہرگز نہیں بلکہ ان میں جو پہلے کلمہ پڑھتے تھے مسلمانوں کے سے حرکات اور معاملات اس کے بعد جب انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی مان لیا تو یہ اہل کتاب نہیں بلکہ یہ مرتد کے حکم میں ہیں یعنی اسلامی حکومات ہو تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں بادشاہ وقت کو چاہیے جو بھی مسلمان تھا اور اس کے بعد وہ اگر مرزا ہوا ہے ایسی صورت میں یہ واجب القتل ہیں بادشاہ اسلام ان پر مقدمہ چلا کر ان کو قتل کہا دے